اگلے سوال ہے اور آخری سوال بھی ہے میں چودہ سال سے امریکہ میں مقیم ہوں جہاں پر ہمارے بڑے بڑے مذہبی مسلمان لوگ بھی حرام گوشتہ کاروبار کرتے ہیں اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ دار السلام نہیں بلکہ دار الکفر ہے لہٰذا یہاں یہ کچھ جائز شمار ہوگا ہماری نسلیں اس حرام کی نحوست سے بزباد ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی مسلمانوں کو شرم نہیں آتی ہم مسلمانوں کا سکون چھن چکا ہے لیکن ہم توبہ نہیں کرتے حاصل تعداد علی بھائی کو فالو کرتی ہے پلیز ان سے کہیں کہ ان مسلمانوں کو سمجھائیں شکریہ مہ السلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ حقیقت بات ہے کہ یہ مجھے پہلے اندازہ نہیں تھا اس چیز کا یہ تو سوال تو آ جائے پچھلے ایک سال میں دو تین بندے مجھے ایسے ملے ہیں امریکن نیشنل ان میں میرے قریبی ریلیٹیوز بھی ہیں انہوں نے مجھے تب یہ بات بتائی مہران ہو گیا کہ کوئی مسلمان بھی عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ خنزیر کھانا تو ارام ہے لیکن اس کا گوشت بیچنا جائز ہے اور خنزیر کے گوشت کا کاروبار داڑیوں والے پگڑیوں والے نمازیں پڑھنے والے میرابوں والے کرتے ہیں امریکہ کے اندر یورپ کے اندر تو اس سوال کے بعد دوبارہ مجھے یعنی یہ چیز کلک کی کہ یہ بات واقعی ٹھیک ایسا ہو رہا ہے جس طرح ہمارے کیپی میں کئی لوگ ہیں کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں داڑییں بھی ہیں اور سمگلنگ کا کام بھی کرتے ہیں اور ہیرون کا کام بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ مارا کاروبار ہے اور اگر ان سے آپ دلیل مانگیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی گدہ کھانا حرام ہے گدہ بیچنا تو حرام نہیں ہے اور کس چیز کو کس سے لگا رہے ہوتے ہیں ویسے ہی کہتے ہیں ہم مقلد ہیں امام انیفہ کے ادھر خود امام انیفہ بنے ہوئے ہیں سارے انفی ہیں نا خود کیاس کر کے خود اجتیات کر رہے ہیں دو الگ چیزوں کو آپ کمپیر کر رہے ہیں گدے تو میرے بھائی سمان اٹھانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے گدے اور خچر یہ سارے استعمال ہوتے تھے اور قرآن میں اس کا ذکر بھی مدودہ صورت النحل کے اندر اس لیے اس کے کاروبار کو حلال کیا گیا گوشت نہیں اس کا حلال کیا گیا لیکن آپ ہیرون کو اس سے کمپیر کر رہے ہیں بخاری مسلم میں درجلوں احادیث ہیں جو نشاور چیزوں کے کاروبار کو حرام قرار دیتی ہیں ان کو اس کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں اب یاد یہ حرام گوشت کے بارے میں دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے نہ پاک کو نہیں پھر نبی الاسلام نے قرآن کی آیت تراوت کی یا ایہ الرسول قلو من الطیبات وعملو صالحا اے رسولوں کی جماعت حلال چیز کھایا کرو رسولوں کو حکم ہو رہے ہیں ان کو بھی حکم ہے اور نیک عمال کیا کرو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں آگیا آتا ہے کہ ایک شخص بڑی پرانگدہ حالت میں آتا ہے اس کے جسم گرد آلود ہے بال بکھرے ہوئے ہیں یعنی ایسی حالت ہے کہ ہر عام مندے کو بھی اس پہ ترس آ جائے پھر وہ بلان نواز سے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب اور اللہ سے دعا مانگتا ہے لیکن اللہ ایسے شخص کی دعا کیوں قبول کرے جس کا کھانا حرام سے ہے جس کا پینہ حرام سے ہے جس کا لباس حرام سے ہے اللہ تل ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے گا کیونکہ وہ اس حال میں دعا کر رہا ہے بخاری میں حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ اس بات کی پرواہ کرنا ہی چھوڑ دیں گے کہ ان کا رزق حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے مند کے رکھو جو کچھ ہے عام دھو مال آنا چاہیے بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پسندیدہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ ہاتھ کی کمائی ہے اور دعوت علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے خود کھایا کرتے تھے اپنے گھرونوں کو کلائے کرتے تھے دعوت علیہ السلام بادشاہ تھے آٹھ سونا نہیں ہے آپ نے تعبوت سکینہ والے کانٹیکسٹ میں خود بیند کیا کرتے تھے لیکن یہاں لوگوں نے حرام مال کو اسے ہی سمجھ لی ہے بخاری و مسلم دونوں میدیث ہے نبی علیہ السلام نے شراب کا کاروبار کرنے سے بیچنے سے خریدنے سے منع فرمایا نمبر ون شراب یہ بخاری و مسلم دونوں میدیث ہے نمبر ٹو کھنزیر جو اس وقت پاکستانی اور انڈین اور بنگلہ دیش کے داڑیوں نمازوں والے وہاں پہ بڑے بڑے تاجر بنے میں لیکن انہوں نے بخاری مسلم تو پڑی نہیں ہوئی الٹائے ان کو وہ کہانیے کرائی ہیں دارالکوفر ہے سب کچھ جائز ہے تو آپ پاکستان کو دارالسلام سمجھتے ہیں اس معنی میں تو کوئی بھی دارالسلام نہیں بچے گا اور یہ اگر کافروں کو پتا چل گیا کہ ہم سے سود کھانے کو سارے رام کاموں کو امارے ملک میں جائز سمجھتے ہیں وہ کہیں گے یہ کونسہ دین ہے جو پاکستان جاگے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں اور امارے ملکوں میں ڈیفرنٹ یہ تو دونمری کی علامت ہے اسلام تو سچائی پر قائم ہے بھئی جو چیز یہاں انہیں ہے وہ قعبے میں بھی حرام ہے اور یورب میں بھی ہرام ہے اور امریکہ میں بھی حرام ہے اور دارالکفر میں بھی حرام ہے دارالسلام میں بھی حرام ہے تو بغاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے شراب کا کاروبار کرنے سے خنزیر کا کاروبار کرنے سے چاہے گوشت کی فارم میں ہو یا زندہ بیچنا ہو اس سے منع فرمایا اور مردار کو بیچنے سے منع فرمایا اور یہ جو مردار کی جو چربی ہے اس کے بارے میں بھی منع فرمایا صاحب نے کہا یہ چربی تو آپ بیچنے دیں مردار کی ہم اسے وہ دیا میں وہ تیل جرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں دیے جرانے کے لیے اور کشتیوں میں لپائی کے لیے وہ پانی سے بچانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو اکارت کرے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چربی حرام کی تھی امارلی تو وہ اسے چربی حلال ہے وہ ولی لیکن حلال جانبوں کی چربی بھی ان کے لیے حرام کی گئی تھی تو انہوں نے اس کو الادہ کر کے پگلا کے بیچنا شروع کر دیا انہیں اس طریقے سے کتہ لال کر لیا تو یہ کاروبار تو حرام ہے خنزیر کا گوش بھی بیچنا حرام ہے خنزیر زندہ بیچنا بھی حرام ہے اس طریقے سے بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے کہ خون کی قیمت لینے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا خون آپ بلڈ ڈونیشن کر سکتے ہیں لیکن خون بیچ نہیں سکتے گردہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں گردہ بیچ نہیں سکتے یہ پھر کاروبار بن جائے گا لوگ یہاں پہ گردے بیچ کے آئی فون خرید رہے ہوتے ہیں تو یہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ہمیں تو نسلیں خراب ہونے کی فکر ہے نا ان نسلوں کی جو آخرت خراب ہو رہی ہے نا سر وہ اصل فکر ہے کرنے والی وہ زیادہ ڈینجرس مامل ہے دنیا کا عذاب تو انسان سہلے گا آخرت کا عذاب کیسے سہے گا وہاں اللہ طرح سے بھاگ کے کوئی شخص کہاں جا سکتا ہے اور رزقِ علال والا معاملہ بہت سینسٹیو ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام ایک انہاج کے دھیر کے پاس سے گزرے اس میں ہاتھ داخل کیا تو گیلا نکلا آپ نے فرمایا یہ کیا کہاں یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تھی تو آپ فرمایا گیلا انہاج اوپر تجھے کرنا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو پتا چلتا ہے اس کا عیب پھر آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں یہ اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا یہاں یہ حدیثیں دودھ والوں کی دکانوں کے باہر لکھی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ اتنے سیانے ہیں کہ وہ تازہ دودھ آتا ہے تو اتنے ہی انہوں نے گرم پانی اتنے ہی ٹیمپریشن کا رکھا ہوتا ہے پہلے ہی تاکہ کسی کو شک نہ پڑے اور ہم لوگوں بھی وہ گرم گرم دودھ لے کے کہتے ہیں تازہ ہے لگتا ہے جی جی تازہ ہی گرم پانچے نکل گیا ہے تازہ ہے تو ایڈرنل کام پایا ہے ویسے ہمارا بھی قصور ہے خالص دودھ ایک سو دس بیس روپے کلو سے کم مل نہیں سکتا آپ اپنی بینج بھی پال کے دیکھ لیں تو اسی روپے ستر پہ اگر آپ کہیں گے خالص دودھ ملے تو پھر آپ کو اس طرح کا دودھ ملے گا اور وہ بیچنے والے بھی خالص کہنے کی بجائے صرف یہ کہہ دیں نا کہ یہ خالص نہیں ہے اس میں پانی مکس ہے تو بیچیں پھر بھی لوگوں نے لینا ہے خالص کہتے ہیں تو لوگ دل میں گل یہ نکال کے لے رہے ہوتے ہیں اس کی بجائے آپ کہہ دیں کہ ایک سو بیس والا خالص ہے اسی والا ملاوٹ والا جس نے اسی اللہ لینے اسی اللہ لینے جس نے ایک سو بیس والا لینے لوگ لیں گے خالص دودھ تو لوگ گھروں سے آ کے لے جاتے ہیں یہ اللہ نے اس کے اندر آٹھ بھی خالص مال کے اندر اتنی برکت رکھی بھی ہے تو اس لیے ملاوٹ سے رزق حرام سے بچنا چاہیے تو میں امریکہ میں رہنے والے لوگ دنیا میں کئی بھی رہنے والے لوگ ہیں اور اب وہاں پہ کئی ایک بڑے بڑے جنرل سٹورز مسلمانوں نے کھول لے میں وہاں پہ شراب بھی وہ بیچنے ہیں خیزیر کا گوش بھی بیچنے ہیں اور وہ کہتا ہے نہیں ہم کافروں کو بیچنے ہیں سر ان چیزوں کا کاروبار کرنے ہی حرام ہے آپ نہیں بیٹھ سکتے جو چیزیں شریعت نے حرام کی ہیں ان کا کاروبار کرنا حرام ہے اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اچھا وہ کہتا ہے نہیں ہم کافروں کو بیچتے ہیں مسلمانوں کو نہیں اسلام زنا بالرزا کی بھی مزمت کرتا ہے اور زنا بالجبر کی بھی کرتا ہے زنا کے ہی خلاف ہے سود بالرزا کو بھی اور سود بالجبر کو بھی حرام سمجھتا ہے سودی سسٹم کے خلاف ہے اس لئے اللہ سے ڈھریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں میں اتنی کہہ سکتا ہوں باقی انشاءاللہ اگلی طفعہ ڈسکیشن ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے اگلت بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا و احسن جزا